اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اسے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اچھا آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ کافی دنوں کے بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن الحمدللہ ابھی میں ٹھیک ہوں تو میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ ویلوگ شیئر کر دوں کیونکہ کافی لوگوں کے مجھے میسیجز بھی آ رہے تھے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ آپ کا ویلوگ کیوں نہیں شیئر ہو رہا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ آج آپ نیو ویلوگ شیئر کر دیتی ہوں اچھا آج ہم جا رہے ہیں اشل کے سکول پائیسز اشل کا ہم نے ایڈمیشن یہاں پہ سہودیہ میں آکے کروایا ہے پائیسز میں اور ابھی آج جو ہم وہاں جا رہے ہیں کیونکہ ان کی تھی اورینٹیشن تو سات پیرنٹس کو بھی بلائی آوا تھا تو یہاں پر ہم سکول میں پہنچ گئے ہیں یہ ہے اشل کا سکول تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اچھا یہاں پر ہم اندر آ گئے تھے تو بس بچوں نے تو بہت مجھوائک ہے کیونکہ اشل نے تقریباً فائف منس کے بعد سکول دیکھا ہے ان کے جو ایڈمیشنز تھے وہ مئی میں ہو چکے تھے ٹینٹھ مئی کو اس کا ٹیسٹ ہوا تھا پھر اینڈ آف مئی اس کا ریزلٹ آیا تھا الحمدللہ سے اس کی سلیکشن ہو گئی تھی بٹ ان کی جو کلاسز لگتی ہیں وہ لگتی ہیں ٹونٹی سیمنتھ آف سپتمبر سے تو ان کی لگیں گی ٹونٹی نائن سے اور یہ ہم گئے تھے صرف اورینٹیشن لینے تو یہاں پر جی اشل کو کافی عرصے بعد کچھ پڑھنے کو مل گیا لیکن اشل نے بہت انجوائی کیا بہت ایکسائٹڈ تھا وہ تو چاہ رہا تھا کہ میں یونی فارم پہن کے سکول جاؤں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا آج اورینٹیشن ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹے سے یونی فارم میں جانا ہے تو بہت ہی ہیپی تھا یہاں پر اچھا بھی ہم یہاں پر ان کے پاپا کا ویٹ کر رہے تھے وہ گاڑی پارک کر رہے تھے پھر ہم نے آگے جانا تھا تو تک تک کے لئے ہم نے کہا ہم یہاں ہی پسٹے کر لیتا ان کا ویٹ کر رہے تھے اچھا پائیسز کا جو ایڈمیشن کا پروسس بتا دوں وہ تھوڑا مشکل ہے یہاں پر جب اشل نے ابھی ریسپشن میں ایڈمیشن لیا تو ہنبرڈ بچوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا تھا اور جو سیٹس ہی وہ جسٹ فیفٹی فور سے تو بہت زیادہ کمپیٹیشن کے بعد یہ ایڈمیشن ملتا ہے پلس میں نرسری کلاس کی جو بچوں ہوتا ہے اس سے بھی پروپ پر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں مطلب ان کا نرسری ہوتا ہے اور پاکستان میں جو اس کو آپ پلے گروپ کہتے ہیں اس میں بھی وہ پینسل گرپنگ چیک کر رہے ہوتے ہیں کلرز نہیں مطلب جو چیزیں وہاں پر سیکھنی ہوتی ہیں تو تھوڑا ایڈمیشن لینا تف ہے لیکن ایس کمپیر ٹو کہ آپ اپنے بچوں کو بڑی کلاسز میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے پھر بھی تھوڑا ایسی رہتا ہے کیونکہ جتنا آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے اتنا ہی کوشت تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چلیں وہ پروسس تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اچھا یہاں پر ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے جب تک ہماری باریوں آئے لیکن یہاں پر ایزل بار بار ناراض ہو رہی تھی تو ہم پہلے تو سوچ رہے تھے کہ ایزل کو بھی ہم ایڈمیشن کروا دیتے اچھا یہاں پر یہ نے ویلکم کا انہوں نے پروپر ڈسپلی کیا گا تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور بچوں کو سپیشلی بہت فیسنیٹ کر رہا تھا اور یہ بات پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں رہے تھے تو اشل نے بہت عرصے بعد گیا تو اشل تو بہت یہاں پر انجوائے کر رہا تھا اچھا ہم میں یہی بات کر رہی تھا ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ایزل کو بھی یہاں پر ایڈمیشن کروا دیتے ہیں لیکن جو وہاں پر بٹھوں جب کچوں میں گئی اور کافی لوگوں میں گئی تو پھر ہم نے اس کا دیکھا کہ بہت بار بار سیڈ ہو رہی ہے بار بار انگری ہو رہی ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ واقعی بھی چوٹی ہے ہم اتنی جلدی نہیں کنی چاہے چلیں ہم نے یہاں سے اسی بچی کھیا برناہ میں کر باتے بار بچوں میڈیس نوتی تو زیادہ کیا آپ ایزل فاتن ہے اچھا یہاں پر رہاں پر چیزیں دے کر تو بچے ویسے بھی فیسنیٹ ہوئے اچھا اس کو بکس وغیرہ بھی آج ملنی سکول کی طرف سے ملنی تھی پلس میں یہ تھا کہ کافی سائی سٹیشنری چھوٹے بچوں کی ہمیں سکول میں پروائیڈ کرنی ہوتی ہے تو ان کی ہمیں لسٹ دے دی پھر ہم سکول کے بعد ہی علب ہم یہاں پر پہنچ کے تھے دو بجے یہاں سے ہم فری ہوتے ہوتے پانچ بجے کیونکہ یہ ایک ایک پیرنٹس کو بلا رہے تھے اور ایک ایک کے پیرنٹس کو سمجھا رہے تھے اس لیبس کا بتا رہے تھے کیسے پڑھانا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو تو وہ سارا بتا رہے تھے تو اس ورحیٰ یہاں پر میں تھوڑا سا مشاہد سانس ہو رہا ہے کیونکہ میری طبیعت ہوئی بھی بہتر ہوئی ہے اور یہ کافی دنوں بعد میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں میزل یہاں پر انگری ہو گئی یہ کبھی سیڈ ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کے فائف ریال شاپ پر سٹیشنیری لینے تھے کچھ وہاں سے ملی لیکن مجھے کسی نے پہلی ہی بتا دیا تھا کہ آپ ٹاپ اپ سے لے لیں تو بس مجھ سے مستیک ہو گئی لیکن ہر فائف کے ریال کے بعد یہاں پر ہم ٹاپ اپ پہ آئے اور ان کو یہ گاڑی بھی چاہیے تھی یہ ابھی ہم لینے رہے تھے ابھی ہم جس دیکھ رہے تھے اور پرائیسز کمپریزن کر رہے تھے کیونکہ اشل کی برتے آ رہی ہے نویمبر میں اور اس کی نانو نے اسپیشلی اس کو کہا ہوا ہے کہ تو میں جو ہے نا جیپ دن ہوں گی تو یہاں پر اور نانو نے ساتھ مجھے بھی کہا ہوا ہے کیونکہ پاکستانی روپیز کو آپ جب ریال میں کنورڈ کرتے ہو تو ریال آئے دن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی ریال تھوڑا صحیح ہو تو پھر جیسے ہی ٹائم لگے یہ نہیں کہ نویمبر تک چھوڑو اس کی برتے نویمبر میں جب بھی اچھی ملتی ہے نہیں یہ ٹوک ہے اس لحاظر ہم نے یہاں پر بھی دیکھا سٹیشنری تو ہم نے اس کی کچھ خرید لی کچھ ابھی رہتی ہے ہم جریر پر جائیں گے تو پھر ہم نے کہا تب تک یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے دیکھ لیں گے ایمازون سے دیکھ لیں گے اگر کسی اور پتا ہو جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میری ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کی جو کاز اور جیپس ہوتی ہیں الیکٹری کار اور الیکٹری جیپس ہی کہاں سے ریزنیبل اور اچھی ملتی ہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے ویسے بھی نویمبر تک تو میں سرچہ اٹھ کر لوں گی تو پھر ہم وہاں سے اس کے لئے لیں گے اچھا یہ ہمیں ریڈ والی زیادہ پسند آئی تھی کیونکہ اس میں دو بیٹھ سکتے تھے اچھا اب یہاں پر ہم گھر آگئے تھے یہ کچھ فائف ریال اور ٹاپ اپ کی جو چیزیں تھیں وہ ہم لے آئے تھے پوری نہیں ہوئی کچھ چیزیں ٹاپ اپ سے بھی نہیں ملی ہمیں تو وہ لینے ابھی ہم جرید جائیں گے ایوک کے آج کا بھی لوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائے سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ